جو متعلقہ ذمہ داران گیریزنز فوجی تنصیبات جی ایج کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے تین افسران باشمول ایک لیفٹننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے پندرہ افسران باشمول تین میجر جنرلز اور سات برگیڈیس کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تعدیبی کاربائی مکمل کی جا چکی ہے آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے پاک فوج نے اپنی خود احتسابی کا عمل مکمل کر لیا ہے فوج میں خود احتسابی کی عمل میں عہدے یا معاشرتی حصیت میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا لیفٹنٹ جنرل سمیت تین افسروں کو نوکری سے برخواست کیا جا چکا ہے ایک ریٹائر فور سٹار جنرل کی نواسی جبکہ ایک دوسرے فور سٹار جنرل کا داما گرفت میں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل احمد شریف چودی کی نیوز کانفرنس نو مائی کا سانیہ بلا شبہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سانیہ نو مائی کی منصوبہ بندی گجشتہ کئی مہینوں سے چل رہی تھی اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شوایط مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ملک دشمن قوتوں نے مختلف طریقوں سے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کی کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈال کر اس رشتے میں درات ڈالی جائے لیکن دشمن کو ہمیشہ حظیمت اٹھانا پڑی پاک فوج نے نو مائی کے واقعات کو ملک کے خلاف سازش کا حصہ قرار دے دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوز کانفرنس میں کہا نو مائی کے کرداروں کو بھی نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے جو دشمن پچھتر برس میں نہ کر سکا وہ سہولت کاروں نے کر دکھایا جو افسران جنہ ہاؤس جی ایچ کیو اور فوجی تنصیبات کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ان کے خلاف بھی تعدیبی کاروائی ہو کی پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں اور یہ ہم نے سانے نو مائی کے بعد پندرہ مائی گوگا توقع نہیں تھی ایک سیاسی جماعت اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو فوج پر حملے کے لیے اکسائے کی پاک فوج نے ملک میں سیاسے استحقام کے لیے سیاسی جماعتوں کو آپس کے مسائل میں بیٹھ کر مفاہمت سے حل کرنے کا مشورہ دیا تھا نمائندہ سچ ٹی وی کے جانب سے سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر میچر جنرل احمد شریف چودی نے کہا ہم نے سیاسی جماعتوں کو پندرہ مائی کو قوم اتفاق رائے پر سوڑ دیا تھا پوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست ہیں سپریم کورٹ کا بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا وفاق حکومت کے اعتراض پر جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو ساتھ رکنی بینچ سے الگ کر لیا آپ کی خواہش پر بینچ نہیں بن سکتے آپ کس بات پر اس عدالت کے موزش جسٹ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے مقالمہ کہا ایک پوری سیریز ہے جس میں بینچ پر بار بار اعتراض اٹھایا جا رہا ہے آئین کے آرٹیکل باسٹھ فان ایف کے تحت نہ اہلی تاہیات نہیں پانچ سال کی مدت کی ہوگی صدر مملکت کا الیکشن کی تاریخ دینے کے اختیار قتم کر دیا گیا الیکشن کرانے کی تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہوں گے قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے الیکشن ایکٹر میوی بل پر دستخط کر دیئے حکومت کا عظم ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو وفاقی وزیر خزانہ ساکڑار کہتے ہیں معاشی نظام کو سود سے پاک کیا جائے گا پاکست پانچ سال کے اندر معاشی نظام کو اسلامی بنا دیں گے کمیٹی قائم کی ہے جس میں ویترین سکالر شامل ہیں حکومت نے وفاقی شریع دالت کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کو واپس لیا آئندہ مالی سال کے لیے گلگل بلتستان کا ایک سو سولہ عرب پندرہ کروڑ روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا بجٹ وزیر خزانہ جعوید علی منوہ نے پیش کیا گریڈ ایک سے سولہ تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پینتیس جبکہ گریڈ سترہ سے بائیس تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں تیس پیصد اضافہ کیا گیا اس سے قبل وزیر اعلی خالد خرشید نے کابینہ ازلاس میں وجہ تجاویز کی منصوری تھی ملک میں شرح سود بائیس فیصد ہو گئی سٹیٹ بینکی مانینٹری پالیسی کمیٹی ازلاس نے شرح سود میں مزید ایک فیصد اضافہ کر دیا یہ فیصلہ ملک میں بھنگائی میں اضافے کے خطرات کے صدباب اور آئی ایم ایف کے جاری پروگرام کی تکمیل کے لیے کیا گیا ہے اور مناسق حج کا آغاز ہو گیا آزمین حج مینا آمد رات خیمہ بستی میں قیام کریں گے نواز فجر کی ادائیگی کے بعد آزمین حج مینا سے میدان عرفات روانہ ہوں گی جہاں آزمین حج کا رکن عاظم وکوف عرفہ ادا کریں گے موسیقی